میں نسار احمد الحمدللہ میرا تعلق فنون لطیفہ میں فن خطاتی اور اسلامی کلپچر آر کے ساتھ ہے میرے عظیم استاد محترم استاد جناب حافظ انجو محمود علیہ الرحمہ اور میرے دادا استاد اور استاد محترم جناب شفیق الزمان خان صاحب فنون لطیفہ میں جہاں خطاتی میں ان سے بہت کوئی سیکھا وہیں میں نے استاد حافظ انجو محمود صاحب سے گمود خضرہ کے مارڈل میں بھی کئی بار رہنمائی حاصل کی اور وہ ہر بار بڑے شوق سے کئی کئی گھنٹے میرے ہاں تشریف لاتے اور اس کے خد و خال اور اس کی جو تمام اقتر جو ڈیٹیلز ہیں اس پہ گفتگو کرتے اور بہت سی جگوں پہ میری رہنمائی فرماتے اسی طرح اب جب کہ وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں تو میں نے گزشتہ جناب استاد محترم جناب شفیق الزمان خان صاحب کو کچھ چیزیں بھیجیں انہیں تصاویر بھیجیں انہوں نے نہ صرف میری حسنہ فرماتے ہوئے کہا کہ یہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے اور بہت قریب ترین ہے جو گمود خضرہ کا اصل موڈل ہے یہ جو گمود خضرہ کا اصل بھی وہ ہے اس کے بہت قریب قریب یہ آپ نے کام کیا ہے تو یوں میری رہنمائی وہاں سے بھی عطا ہو رہی ہے مجھے اور فن خطاتی میں بھی ہوں کہ مجھے سرپرستی نصیب ہے اور انشاءاللہ اندہ بھی رہے گی اہلِ ظلف آپ کی روح سار وال کمر بن کے سوالی ہم آئے ہیں آپ کے در پر بن کے سوالی ہم آئے ہیں آپ کے در پر اے بجھے کائنات ہے سرتاج امبیاء سرتاج امبیاء ہم آسیوں کی ہی طرف بھی کر دیجے ایک نگاہ کر دیجے ایک نگاہ ہوں دور گم ہوں دور گم ہمارے اے جبرائیل کے رہ بر بن کے سوالی ہم آئے ہیں آپ کے در پر بن کے سوالی ہم آئے ہیں ہم آئے ہیں آپ کے در پر موسیقی موسیقی آپ کے صدقے میں بنے کونوں مکاں یہ اس بات کے شاہد یا نبی دونوں جہاں پہ شاہوں کے شاہ بھی آپ کے در کے ہیں گدہ گر بن کے سوالی ہم آئے ہیں آپ کے در پر بن کے سوالی ہم آئے ہیں آپ کے در پر موسیقی موسیقی اے سبز گمبد کے مکین موسیقی ہم پہ ایک نظر ہو قسمت میں سب کی آقا مدینے کا سفر ہو کملی کا سایا کملی کا سایا سدا ہو سب کے سر پر بن کے سوالی ہم آئے ہیں آپ کے در پر بن کے سوالی ہم آئے ہیں آپ کے در پر بن کے سوالی ہم آئے ہیں آپ کے در پر بن کے سوالی ہم آئے ہیں آپ کے در پر کر دو کرم کر دو کرم دیارِ نبوت کے تاجبر بن کے سوالی ہم آئے ہیں آپ کے در پر بن کے سوالی ہم آئے ہیں جی اس وقت تو آپ جو فنپارہ ویزر کر رہے ہیں یہ فنپارہ آٹ پیپر پر تخلیق کیا گیا ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کلم کے ساتھ لکھا گیا ہے اور اس سے مختلف رنگوں کی سیاہی استعمال اس میں کی گئی ہے اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو کلم کے ساتھ بلیک اور وائٹ پیپر پر ہی کام ہوتا ہے وہ نہ ہو بلکہ ہم نے یہاں اس سے کلر فل کیا ہے اور یہاں دکھایا یہ ہے کہ اللہ بہت رحیم ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ الرحیم تو اللہ تو بہت رحم فرمانے والے ہیں جلال تو اللہ کی صفات میں سے ہیں اور یہاں اللہ کے جلال کو ہم نے ذرا نیچے دکھایا ہے کہ اللہ کی رحمت اپنے جلال پر بھی بہت حاوی ہے اور اللہ رحم فرمانے والے یہ تحریر جو ہم نے یہاں اس میں اللہ کی لکھی ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جلال والے رنگ کو ہم نے دباتے ہوئے لکھا ہے اور یہاں جہاں الرحیم کا ہم نے ذکر کیا ہے تو وہاں سی گرین کلر جو کہ تھنڈک کی علامت بھی ہے اسی میں اس کو سمو دیا ہے تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا جائے بے شک وہ رحیم ہے کریم ہے رحمت ہے دو جہان کے لیے کملی یہ کالی سانی نہیں ہے آپ کا دو جگ کے والی وال لیل زلف آپ کی روح سار وال کمر بن کے سوالی ہم آئے ہیں آپ کے در پر بن کے سوالی ہم آئے ہیں آپ کے در پر نیچے جو خطاتی آپ دیکھتے ہیں رہے ہیں القدوس والسلام یہ ہے خط کوفق میں اللہ رب العزت کا یہ پیغام جو کہ ظاہر ہے پوری انسانیت کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہے ہر شائع اللہ رب العزت نے بنائی ہے جس میں چرند پرند بوٹیاں بیل بوٹے ہر چیز تخلیق کائنات کا ہی ایک خوبصورت شاہکار ہیں اس میں انسان سب سے اندہ تخلیق ہے رب کائنات کی تو اللہ نے جو خوبصورت انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسان کو بہت سے ایسی چیزیں بھی سکھائی ہیں جو آگے چل کے انسان کی زندگی کی روز مرہ میں بھی وہ نمائی طور پر عطا کی ہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں انہی میں سے وہ انسان آگے بڑھتا ہے انہی سے سیکھتا ہے تو المصور اس کی بے شمار مخلوقات کی تخلیق کو سامنے رکھتے ہوئے ہی تخلیق میں آتا ہے جو بھی فنپارہ تخلیق ہوتا ہے یہ تقریباً اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی ان نعمتوں کا ہی عقاس ہوتا ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہوئی ہوتی ہیں انہی میں سے یہ فنپارہ المصوروں پیچ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ فنپارہ بورٹ پر بنا ہوا ہے ایم ڈی ایف کے بورٹ پر بنایا گیا ہے جبکہ اس کی آپ موٹائی جو دیکھ رہے ہیں یہ پلاسٹرک آف پیرس کے ساتھ بنائی گئی ہے جبکہ اس کے الفاظ امبوز کلرز کے ساتھ تیار کیے گئے ہیں اور اس میں اس میں اللہ آواز طور پر دیکھ سکتے ہیں خطے مصبری میں جسے ہم خطے آٹ کہتے ہیں خطے آٹ کے نام سے یہ جانا جاتا ہے اس میں اس میں اللہ کب بھی پیش کیا گیا ہے اور المصبر تو اللہ ہے ہی اور باقی بورٹ کے اندر جتنی بھی یہ اب سلابرز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی اللہ رب العزت کی بڑائی کو پیش کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ یہاں اللہ حسامد کا ورد لکھا گیا ہے اللہ رب العزت جو کہ انسان سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں تو ستر ماہوں سے زیادہ بندے آپ سے پیار کرتا ہوں اور جو اللہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کو جو سیدھے رستے پہ بھی ہوں انہیں جہنم کی آگ میں دھکیل دے یا جہنم کی آگ کے انگاروں پہ ڈال دے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے اور اس میں اللہ حسامد کا مطلب کہ اللہ بے نیاز ہے اس سے اس کی رحمت کو طلب کیا جائے بے شک وہ رحیم ہے کریم ہے کر دو کرم کر دو کرم دیارِ نبوت کے تاجبر بن کے سوالی ہم آئے ہیں آپ کے در پر بن کے سوالی ہم آئے ہیں آپ کے در پر رحمت ہے دو جہان کے لیے کملی یہ کالی سانی نہیں ہے آپ کا دو جگ کے والی دو جگ کے والی فل لیلِ ظلف